اسلام علیکم بچوں آج کا ہمارا لیکچر جو ہے وہ آر ایل سرکٹ کے بارے میں بیسیکلی آر ایل سرکٹ مینز کے ہمارے پاس ایک ایسی سورس ہے اس کے ساتھ اس کے ساتھ جو ہم نے سرکٹ کے اندر دونوں کامپننٹس لگائے ہیں وچیس ریزیسٹنس آر اینڈکٹر آل ٹھیک ہے جی ان دونوں کی ہم نے جو ہے وہ بیسیکلی آہ کمبائنڈ ایمپیڈنس ہم نے دیکھنی ہے کہ ہمارا جو ایسی وولٹیج ہے اس کو یہ کتنی ایمپیڈنس اپوزیشن جو ہے وہ فیس کرنے کو ملتی ہے جب ہم نے ریزیسٹنس اور اندکٹر کو سیریز میں جو ہے وہ لگایا ہے ٹھیک ہے جی تو اس کے لیے بیسیکلی آہ وی نیڈ ٹو فائنڈ ریزیسٹنس آر ٹھیک ہے جی ہمیں ان دونوں پر وولٹیجز فائنڈ کرنی ہوں گی کہ وولٹیج ایٹ انڈکٹر اور وولٹیج ایٹ ریزیسٹنس کتنی ہوگی ٹھیک ہے تو وولٹیج ڈروپ فائنڈ کرنے کے لیے ہمیں پہلے تو ریزیسٹنس کو دیکھتے ہیں تو ریزیسٹنس کا وہ جو وولٹیج ڈروپ ہے ایزی نو بیسیکلس ٹو آئی آر والا ریلیشن ہم ایزی لی جو ہے نا وہ آئی آر ایم ایس کے تھو جو ہے نا ہمیں وولٹیج مل جاتا ہے کہ جو بھی وولٹیج ہمارا ریزیسٹنس کے طرف جو ہے وہ پاس ہو رہا ہے دیٹ ایز پٹنشل ڈروپ آئی آر ایم ایس اور آر ٹھیک ہے جی ریزیسٹنس کا پروڈکٹ اکارڈن ٹو ارمزلہ اسی طرح سے اگر ہم بات کرتے ہیں انڈکٹر کی تو انڈکٹر کی بھی اسی طرح سے ہمارے پاس آ جاتی ہے ایکس ایل آپ کو پتا ہے کیونکہ سپیسیفکلی جو انڈکٹر کی رییکٹنس ہوتی ہے ٹھیک ہے جی اس کے سرکٹ کے اندر اسی سرکٹ کے اندر وہ ایکس ایل ہوتی ہے ویلیو ایکلس ٹو ایگا ایل ٹھیک ہے جو ہم ایگا ایل اس کی جو ہے نا ویلیو وہاں پر پٹ کر دیتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ دونوں جو ہے ہمارے پاس جو ہے نا وہ والٹیجز آ رہا تھی ہیں ہم نے کمپیٹ ایمپیڈنس فائنڈ کرنے کے لیے ہم نے جب پریویس لیکچر کے اندر بھی دیکھا تھا یہاں پہ بھی جب ہم نے کمپیٹ ایمپیڈنس فائنڈ کرنی ہے وی نیڈ ٹو پٹ دا ویلیوز آف والٹیجز ایٹیچ پوائنٹ ٹھیک ہے جی تو آئی ہم نے اس کی جو ہے نا وہ ریسٹنس کی ویلیو یہاں پہ پٹ کی ہے والٹیج کی اور اس طرح سے انڈیکٹر کی کی ہے ٹھیک ہے جی اس میں سے ہم نے آئی سکیئر کامل لیا ہے تو آئی سکیئر جو ہے نا وہ لیفٹ سائیڈ پہ چلا گیا ہے اقارڈنگ ڈاور پریویس لیکچر تو آئی ادھر سے جانا اس کا سکیئر روٹ جانا وہ کینسل ہو جاتا ہے تو آئی ادھر ڈیوائیڈ ہو جاتا ہے لیفٹ سائیڈ پہ تو وی اوبر آئی ہمیں پتہ ہے زی کے اکوال ہوتا ہے زی اس ایمپیڈنس تو ہیر ایمپیڈنس فائنڈ کر لی ہے اپنے اس سرکیٹ کی جو کہ ہمارا آر ایل سرکیٹ ہے اس کی ہماری ٹوٹل ایمپیڈنس زی اس اکل سکیئر روٹ آر سکیئر پلس اومیگا ایل سکیئر جو ہے نا وہ آگئی ہے سیمیلی جیسے ہم نے اینگل فائنڈ کیا تھا پریویس آر سی سرکیٹ کے اندر یہاں پہ ہمارے پاس جو ہے نا وہ اینگل ثیٹا جو ہے نا that is equal to the 10 inverse omega l over r ہو جائے گا so which defines as the phase difference between current and voltage ہمیں جو بتاتا ہے تو phase basically یہاں پہ ہمارے پاس جو ac rl circuit ہے ٹھیک ہے جی actually theta theta is the angle which a horizontal line makes with a vector اگر ہم Victoria representation دیکھیں ہماری r کی اور ہماری xl کی xl ہمارا reactance of inductor ہے اگر ہم ان دونوں کی Victoria representation دیکھیں تو ہمارا impedance line جو ان دونوں کی combined impedance کو show کر رہا ہے it making some angle with the horizontal that is theta یہاں پہ ہمارا پاس جو theta ہے 10 inverse omega l over r یہ اس کو represent کر رہا ہے تو ہمارا جو بھی phase leading یا phase lagging ہوگا that depend upon the value of theta ٹھیک ہے جی لیکن rl circuit کے اندر جو ہے نا وہ most probably lead کر رہا ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے جو نا ہمارے پاس جو theta ہے وہ theta ہمارا leading factor ہوتا ہے جس بھی ہماری specific value سے ہمارا lead کر رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے جی next ہمارے پاس جو ہے نا وہ power AC circuit ہے definitely ہمارا جو AC circuit ہے وہ power generate کر رہا ہے اور different cases کے اندر ہم نے power dissipation بھی دیکھی تھی کہ inductor کے case کے اندر pure capacitor کے case کے اندر ہماری جو نا وہ power dissipation zero ہوتی ہے ٹھیک ہے due to the storage of the energy وہ ہم نے دیکھا تھا فیکٹر کے وہ کیونکہ ہمارے پاس جو inductor اور capacitor ہوتا ہے ان دونوں کے اندر جو نا وہ کیا ہوتا ہے inductor میں آپ کو بتا ہے کہ ہمارے پاس already back EMF آ رہی ہوتی ہے energy جو نا ہماری consume نہیں ہو رہی ہوتی ہے تو اس وجہ سے وہ back EMF effect کی وجہ سے جو نا ہمارا power dissipation factor جو نا وہ zero ہوتا ہے inductor کے case کے اندر اسی طرح سے capacitor کے اندر energy ہماری store ہو رہی ہوتی ہے ہماری electric field کے اندر اور جبکہ inductor کے اندر magnetic field میں ہماری جو نا وہ energy store ہو رہی ہوتی ہے تو there is some leading or lagging factor of the voltage because ہماری جو power ہے that depend upon the voltage and current rms ٹھیک ہے جی ان دونوں کی root mean scale values کے اوپر depend کر رہا ہوتا ہے but if we take their vectorial representation تو ہمارے پاس ان کی vectorial representation کے اندر factor آتا ہے that is cos theta cos theta ایسے آتا ہے کہ ہم اس کا horizontal component لیتے ہیں voltage کا والٹیج کا horizontal component آپ کو بتا ہے cos theta کی فارم میں آتا ہے تو cos theta v cos theta ہم i سے multiply کرتے ہیں we can get the power ٹھیک ہے جی تو یہاں پہ جو ہمارا cos theta ہے that actually defines as the power factor because ہماری most probably power channel depend کرے گی ہمارا جو phase difference ہوگا اس کے اوپر اگر تو آپ کا phase difference zero آ رہا ہے تو you can get the maximum power because cos theta کی جو value ہوتی ہے وہ maximum power value 1 ہوتی ہے ٹھیک ہے جی تو وہ 1 جو ہے نا وہ zero degree پہ ہوتی ہے تو اگر ہمارا phase difference کوئی بھی نہیں ہے یعنی کہ zero degree ہے تو that means you can get the maximum power ٹھیک ہے جی آپ کا جو ac ہے اس کے جو power ہے وہ maximum ہے ٹھیک ہے جی آج کا لیکچر یہی تک تھا next lecture کے اندر جوانا ہم دیکھیں گے series or parallel resonance of the ac circuit